بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت جواد اللہ امہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تین چیزیں انسان کی دنیا میں بھی کامیابی کا سبب ہیں آخرت میں بھی کامیابی کا سبب ہیں دنیا اور آخرت کی بھلائی کے علاوہ جو تمام انبیاء کا مقصد ہے تمام اولیاء کا حدف ہے تمام معصوم حسنیوں کی منزل و مقصد ہے ہم جیسے گناہگار ہیں نا ہم زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں یا کسی کو رزق کی ضرورت ہے یا کسی کے شادی نہیں ہو رہی وہ شادی کی دعا کر رہا ہے آج کل مہنگائی بہت ہے ہر ایک اپنے اپنے رزق کی دعا مانگ رہا ہے الگ الگ حاجتیں ہیں الگ الگ دعائیں ہیں آل محمد کی دعاوں کو آپ اٹھا کے دیکھیں نا جو اساسی ترین حاجت آل محمد کی ہے اور وہ خدا کی رضا ہے خدا کی خوشنودی ہے تو جواد العمہ نے فرمایا اگر یہ تین کام کرو گے تو دنیا و آخرت کی بھلائی کے ساتھ ساتھ خداوند متعال کی رضا و خوشنودی حاصل ہوگی تین عبادتیں ایسی ہیں جو اگر بجال ہوگے تو تمہیں جنت سے بھی بالتر رضا الہی دلا دیں گی پہلی چیز جو آپ کو خدا کی رضا و خوشنودی دلا دیں گی کسرت الاستغفار بہت زیادہ توبہ کرنا بہت زیادہ استغفار کرنا جب بندہ ندامہ تو پشمانی کا آنسوں گراتا ہے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے روایات میں بھی ہے اور سورہ فرقان میں بھی یہ آیت موجود ہے کہ جب بندہ واقعی سچی توبہ کر لیتا ہے ندامت کے آنسوں گرا دیتا ہے اور حقیقی مینوں میں بارگاہی الہی میں معافی مانگ لیتا ہے رب العزت فرشتوں کو گواہ قرار دیتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ رہنا اس نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے ندامت و پشمانی کے آنسوں گرا کے توبہ و استغفار کے نہ صرف اپنے گناہوں کو بکشوا دیا ہے بلکہ انہوں نے مجھے راضی کیا ہے پہلے یہ میرا مبغوظ بندہ تھا اب یہ میرا محبوب بندہ بن گیا اور دوسری چیز کسرت و صدقہ زیادہ سے زیادہ صدقہ دینا نیکی کرنا خدمت کرنا اور تیسری چیز جو انسان کو خدا کی رضا و خوشنودی دلاتی ہے وہ یہ کہ تم نے اپنے حسد کو مارا تم نے اپنے غرور کو مارا تم نے اپنے تکبر کو مارا تمہارے پاس حسد کی بجائے خلوص تمہارے پاس آیا تکبر کی بجائے توازو تمہارے پاس آئی اگر آپ نے تمام اخلاقی رضائل کو دور کیا بہترین انسان بن گیا تو مبغوظ انسانوں سے نکل جائے گا محبوب لوگوں میں شامل ہو جائے گا